عرفہ کریم فیصلہ بات کے ایک نزی کی گاؤں رام دیوالی میں دو فروری 1995 کو پیدا ہوئیں آپ کے والد امجد عبدالکریم رندھاوہ ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہیں عرفہ کریم صرف تین سال کی عمر میں سکول میں جانے لگی ناؤں بارٹس کی عمر میں دوزر چار بھی مائیکرو سوفٹ سرٹیفائیڈ پرفیشنل کا امتیان پاس کر کے انفورمیشن ٹکنالوجی میں ایک تہل کا مچا دیا عرفہ کریم رندھاوہ نے دنیا کی کم عمر ترین مائیکرو سوفٹ سرٹیفائیڈ پرفیشنل ہونے کا احزاز حاصل کیا اس سے دنیا میں پاکستان کا نام روشن ہوا جس سے دنیا میں یہ پیغام گیا کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے پاکستان میں تعلیم پر پابندی نہیں ہے دوسری طرف عرفہ کریم نے یہ پیغام بھی دیا کہ تعلیم میں آگے بڑھ کر دنیا کے سامنے پاکستان کا اصل چہرہ دکھایا جا سکتا ہے عرفہ کریم جب بلگیٹ سے بلی تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ پاکستان کا دوسرا رخ عرفہ کریم کو پاکستان کے دوسرے چہرے کا نام دیا ایک روشن چہرے کا نام عرفہ کریم رندھاوہ مائکرو سوفٹ کارپوریشن کی دعوت پر جولائی دوہزر پانچ میں اپنے والد کے ہمراہ امریکہ گئی جہاں اسے دنیا کی کم عمر ترین مائکرو سوفٹ سرٹیفارڈ پرفیشنل کی سیند دی گئی کیمپیوٹر کا نام لیں تو ہمارے دماغ میں بلگیٹس کا نام بھی آتا ہے بلگیٹس کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے کیمپیوٹر ٹکنالوجی کو وصدی آسان بنایا عام افراد تک اس کی رسائی ممکن ہوئی بلگیٹس دنیا کے عمیر ترین افراد میں سے ایک ہے اس عظیم حصی جس کی زندگی بہت مصروف ہے بلگیٹس نے عرفہ کریم سے دس منٹ ملاقات کی عرفہ کریم کی حوصلہ افضائی کی کہا جاتا ہے عرفہ کریم سے زیادہ بلگیٹس اس سے متاثر ہوئے اس ملاقات میں بلگیٹس نے عرفہ کریم کو دنیا کی کم عمر ترین مائکرو سوفٹ سرٹیفارڈ اپلیکیشن کی سیند اطا کی یہ نہ صرف عرفہ اس کے والدین بلکہ پورے پاکستان کے لیے فخر کی بات تھی اس ملاقات میں بلگیٹس نے عرفہ کریم کو کہا اوہ تو یہ بھی پاکستان کا ایک چہرہ ہے کہ تمہاری جیسی لڑکیاں بھی وہاں ہیں ورنہ میں تو یہی سمجھتا تھا کہ وہاں لڑکیوں کو پڑھنے نہیں دیا جاتا عرفہ نے بڑے اعتماد سے بلگیٹس نے کہا پاکستان کا بس یہی چہرہ ہے یہ تھی عرفہ کریم پاکستان کا چہرہ یہ ایک بہت بڑا احساس تھا عرفہ کریم نے بلگیٹس کے ساتھ ناشتہ بھی کیا اس کے علاوہ وہ دبائی میں انفارمیشن ٹکنالوجی ماہرین کی جانب سے دو ہفتوں کے لیے انہیں مدو کیا گیا جہاں انہیں مختلف تمغاجات اور احساسات دیئے گئے عرفہ کریم نے دبائی کے فلائنگ کلب میں صرف دس سال کی عمر میں ایک تیارہ اڑایا اور تیارہ اڑانے کا سرٹیفکیٹ بھی حاصل کیا عرفہ کریم کو دو ہزار پانچ میں اس کی سلاحیوں تو کے طرف میں صدارتی ایوارڈ مادرے ملت جناح تلائی تمخے اور سرابے پاکستان جوت ایوارڈ سے بھی نواز آ گیا صرف دس سال کی عمر میں انہوں نے پرائیڈ آف پرفارمنس بھی حاصل کیا جس کو حاصل کرنے کے لیے عمر لگ جاتی ہے ماجرس آفٹ نے بار سلونہ میں منقض سن دھوہزار چھے کی تیکنیکی ڈولیلپرز کانفرنس میں پاکستان بھر میں سے صرف عرفہ کریم کو مدو کیا تھا پوری دنیا سے پانچ ہزار سے زیادہ مدو بین میں سے پاکستان کا روشن چہرہ صرف عرفہ کریم تھی یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا احساس تھا ملک و قوم کا فخر تھی پور سراریت کے پردوں میں چھپی ہوئی پری پورے سرار طور پر اس دنیا سے کوچھ کر گئی اس نے سولہ سال کے عمر میں وہ سب حاصل کر لیا جو کرنا تھا پوری دنیا میں اپنا سکھا منوایا اور پوری دنیا کے سامنے ملک و قوم کا خوب نام روشن کیا پاکستان اور اہل پاکستان اور اہل پاکستان کا سرف فخر سے بلند کر دیا کہا جاتا ہے عرفہ کریم اپنی بیماری سے پہلے ناسا کے کسی پروڈجیکٹ پر کام کر رہی تھی 22 دسمبر 2011 کو عرفہ کریم گھر پر ہی تھی جب مرگی کا دورہ پڑا ان کو فوری طور پر سی ایم ایچ اسپطال منتقل کیا گیا وہاں ان کو دل کی تکلیف بھی شروع ہو گئی جس کے شدت سے وہ قومے میں چلی گئی دو جنوری کو بل گیٹس نے عرفہ کریم کے والدین سے رابطہ کیا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ عرفہ کا علاج اپنی زیرے نکرانی امریکہ میں کروانا چاہتے ہیں بل گیٹس کے ہی کہنے پر امریکی ڈاکٹرز کا پینل بنا جو ویڈیو کانفرنسز کے شریعے پاکستانی ڈاکٹرز کی رہنمائی اور معورت کرتے رہے نو جنوری کو عرفہ کی طبیعت کچھ سمبلی لیکن آرسی طور پر ڈاکٹروں کی ریپورٹ کے مطابق اس کے دماغ کو شدید نقصان پہنچا تھا وہ 2012 میں 26 رن قومے میں رہنے کے بعد 14 جنوری بروز ہفتہ لاہور کے سی ایم ایچ اسپتان میں اللہ کو پیاری ہو گئی 14 جنوری 10 بجے شب تمام پاکستان کے چینلز پر ان کی افسوسنا خبر نشر ہوئی پورا پاکستان صد میں سے نرڈھال ہو گیا کچھ لوگ مر کر بھی عمر ہو جاتے ہیں عرفہ بھی ان میں سے ایک تھی مائکروسوفٹ ٹیکنالوجی بھی جو عرفہ کریم رندھاوہ کو دسرس تھی اس کو خیراج تحسین خیراج عقیدت پیش کرتے ہوئے حکومت نے مادہ سان لاہور میں عرفہ کریم کے نام سے ایک آئی ٹی سینٹر کا نام منصوب کر دیا گیا علاوہ اسی ان کے گاؤں کو بھی عرفہ کریم کا نام دیا گیا کرنل عبدالکریم رندھاوہ عرفہ کریم کے والد جن کا کام ملک کا دفاع کرنا ہے جو کہ ایک آرمی آفیسر تھے انہوں نے پاکستان کو ایک رانسہ دکھایا کہ پاکستان کا نظریاتی سرحد پر دفاع عرفہ کریم جیسی بیٹیاں ہیں جن سے دنیا کے سامنے پاکستان کا روشن چہرہ واسعہ ہوتا ہے